سالانہ فاتحہ و جلسہ موائز حسنہ مغدوم ملت حضرت الحاج محمد عبدالحق نبر اللہ مرقدہو بانی دالڑوں عربیہ کورمپیٹ کا انعقاد عمل میں آیا بعد نماز اثر قرآن قوانی و چادر گل انجام دی گئی بعد نماز مغرب جلسے کا آغاز ہوا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی سید عبدالرشید گلورگا نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بچوں کو علم دین کے زیور سے عراستہ کریں اور علم اور علماء کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے امام غزالیہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے حالات بتاتے ہوئے علم دین کی طرف رغبت دلائی اور مولا حافظ سید رعوف علی قادری الملتانی صدر مدرد دارڑوں عربیہ نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ آج سے سو سال قبل بانی مدرسہ نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی جو الحمدللہ آج تقائم ہے مولا نے کہا کہ یہ گاؤں نہیں بلکہ یہ ایک علم کا شہر ہے یہاں سے کئی ہزار فرزندان توحید نے علم سے آراستہ ہو کر ملک کے کونے کونے میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی علم دین کا کام انجامتے رہے ہیں تکمیل پہلی صدی دارڑوں عربیہ کورمپیٹ کا موقع پر سلامت رہے قدیم دوستانہ ماحول کی جانب سے میں دارڑوں عربیہ ہوں کس دوم کی رسم اجر عمل میں آئی اور تمام آساد زاکرام و خادمی نے مدرسہ معتمد دارڑوں عربیہ میر مجلس مدرسہ حازہ نائب معتمد و نائب میر مجلس مدرسہ حازہ کی شال پوشی کی گئی اس موقع پر عظمت علی حیدر ریپورٹر خاضی حافظ عزیز حاشمی قادری کی بھی اندزامی کمیٹی کی جانب سے شال پوشی کی گئی جرچلہ سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز عظمت علی کی ریپورٹ کہ ہمارا مقام ایک علمی شہر بنے اللہ ان کے عارضوں کو قبول کیا ان کو ان کے ساتھیوں کو یہ بستی والوں کو اللہ جزائے خیر دے بہت امدہ اور عالی کام ہوا جس کا ابتہ باقی رہنا اللہ کے پاس مقبول ہونے کی دلیل ہے